بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سیزن تھری کو بھی ان کی تمام کہانیوں کو ہمارے مہمانوں کو آپ اسی طریقے سے اپریشیٹ کریں گے جیسے آپ ماضی میں کرتے آئے ہیں ناظرین آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آج کے ہمارے مہمان کو روبرو کرواتے جلوں آج ہمیں جوائن کیا ہے مسٹر شوہ بلال غاچی نے جو وائس آف کراچی کے چیئرمین ہے ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ناظرین آج کا ہمارا جو تھیم ہے وہ ہے خاموش کراچی خاموش کراچی کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنے سے پہلے میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ہماری خاموشی کی عزت کی جائے ہماری خاموشی کی عزت کرو کیونکہ اسی خاموشی نے آپ کی منافقت کو چھپا کے رکھا ہے اب ناظرین یہ چند ایسے الفاظ ہیں جو اس وقت موجودہ صورتحال شہر کراچی کی اندرونی اور بیرونی تمام معاملات کا صاف الفاظ میں خلاصہ کرتے ہیں آج کے ہماری تھیم ہے خاموش کراچی اور اگر ہم اسی شہر کراچی کی ہسٹری بک کے ماضی کے کچھ چیپٹرز آپ کے سامنے پڑھیں تو یہ وہی شہر ہے جو ایک بار بدترین دہشتگردی کا سامنا کر رہا تھا بدترین ٹارگٹ کلنگ یہاں پہ کی جا رہی تھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہر بدترین طریقے سے زخمی تھا لیکن اس وقت بھی یہ شہر خاموش تھا اسی شہر کے اندر دن دہاڑے فیکٹریز کے اندر حادثاتی طور پہ آگ لگ جانا یا پھر کہانی کچھ اور لیکن بچارے غریب مزدور دن دہاڑے کام کرتے ہوئے اسی آگ میں جل کے راک ہو گئے تب بھی یہ شہر خاموش رہا آج کی صورتحال یہ ہے کہ آج ہمارا ہی پانی یعنی کہ کراچی شہر کا پانی ہی کراچی کو ہی بیچا جا رہا ہے آج بھی یہ شہر خاموش ہے وہ تمام نوجوان جو اسی شہر میں جن کی پیدائش ہوئی ان کے اباؤ اجداد بھی یہیں پہ ہی ان کی پیدائش ہوئی لیکن آج وہ نوجوان ان کے تصور میں یہاں پہ سرکاری نوکریہ نہیں ہے تب بھی یہ شہر آج خاموش ہے اب ناظرین آپ لوگ ہی مجھے بتائیں گے کہ یہ شہر خاموش کیوں ہے کیا یہ شہر بولنا بھول گیا ہے یا پھر یہ شہر کہہ سکتے ہیں کہ گنگا ہو گیا ہے یا پھر آج کل ہمارے سیاسی معاملات میں کالے جادو بلیک میجک کا بڑا ذکر کیا جا رہا ہے تو کیا کسی نے کالا جادو تو نہیں کر دیا کہ کراچی کے شہریوں کا حق نہ دینا اس کے باوجود بھی یہ شہر بلکل خاموش ہے کچھ نہیں بول رہا آپ لوگوں سے میں اس جواب کا منتظر ہوں کہ آپ لوگ ضرور مجھے بتائیے گا بہرحال ناظرین آج کا ہمارا خاموش کراچی اور اس ہی پہ ہم آج موضوع کریں گے کسی کیا وجہ ہے لیکن ہمارے میں کچھ ایسے نوجوان آج بھی موجود ہیں جو اس خاموش شہر کراچی کا حصہ نہیں ہے وہ اپنی آنے والی نسل کے لیے اس شہر کو بہتر بنانے کے لیے وہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا جس میں سے ایک آج ہمارے مہمان ہیں دوبارہ ان سے ہم آپ کو روبرو کروایا جن کا نام مسٹر شوئے بلال غانچی ہے جو وائس آف کراچی کے چیئرمن ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بلال صاحب بلال صاحب سب سے پہلے آپ سے یہی سوال ہوگا ایک سوال نہیں ہے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس شہر میں پیدائش ہوئی آپ کی آپ کے اباؤ اجزاد بھی یہی پہ رہے لیکن اپنے گھر میں ہی رہتے ہوئے بنیادی حقوق نہ ہونا وہ حقوق جس کا پاکستان کے آئین کے اندر بقیدہ لکھا گیا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے بہت بہت شکریہ سادت بھائی آپ کا سوال بلکل جائز ہے بلکل رائٹ ہے اور بلکل مناسب آپ کا سوال ہے اور میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے چند اشار کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ مرکز علم ہوں کراچی کے بارے میں شاہر نے لکھا ہے کہ مرکز علم ہوں مطلع سقافت ہوں میں شہر بے مثل ہوں شہیدوں کی امانت ہوں میں مرکز علم ہوں مطلع سقافت ہوں میں شہر بے مثل ہوں شہیدوں کی امانت ہوں میں چھاؤں ہیں یہی عبر راحت چھاؤں ہیں یہی عبر راحت میں فرزند کراچی ہوں کراچی میری پہلی چاہت سادت بھائی آپ نے جو سوال کیا کہ جو بنیادی ہمیں فیسلیٹیز جو کراچی کو اور جو کراچی کے جو نوجوانوں کو اور جو کراچی کے جو لوگ ہیں ان کو جو فیسلیٹیز نہیں مل رہی یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ کراچی کے لوگوں کو کراچی کے نوجوانوں کو وہ فیسلیٹیز نہیں مل رہی کیا ہمارا شہر کراچی کیا کراچی کے نوجوان کیا کراچی کے لوگ کراچی کے جو تین کروڑ لوگوں سے ابب جو لوگ ہیں کراچی کے یہاں کا تاجر طبقہ یہاں کی تاجر ورادری کاروباری لوگ کیا وفاگی گورنمنٹ کو نائنٹی پرسن ٹیکس ریویلی جنیٹ کر کے نہیں دے رہے سکسٹی سوری سیونٹی پرسن ریویلی جنیٹ پرگرام کر کے نہیں دے رہے کیا یہی کراچی کے لوگ کراچی کے نوجوان کراچی کا تاجر تپکہ کراچی کی کرو باری لوگ کرو باری حضرات کیا سن گورنمنٹ کو سالانہ 90% ریونیو جنریٹ پرام کر کے نہیں دے رہے تو جناب بلکل دے رہے تو سوال یہ ہوگتا ہے کہ جو شہر سن گورنمنٹ کو اور وفا کی گورنمنٹ کو 70% اور 90% ریونیو جنریٹ پرام کر کے دے رہا ہو اس شہر کو فیسلٹیز نہ دی جائے اس حساب سے اور اس شہر وہ شہر دیکھتے ہی دیکھتے کچھرا گونٹیوں کا مرکز بن جائے وہ شہر دیکھتے ہی دیکھتے ہر دوسری تیسری سڑک جو ہے وہ منجو دوروں کا نقشہ پیش کرتی رہے اور وہ وہی شہر کا جو وہی شہر کا جو جو ایک سیوریش کا جو نظام ہے وہ ایسا ہو کہ ہر دوسری تیسری گلی جو ہے وہ گندے اور سیوریش پانی کہ اندر بہتی بھی نظر آئے تو سوال تو بنتا ہے اور پھر سوال اٹھتا بھی ہے کہ جب اتنا ریونیو فرام جنریٹ کر کے ہم دے رہے تو اس طریقے سے ہمارے شہر کو فیسلٹیز کیوں نہیں کیا جا رہا تو فیسلٹیز تو بنتا ہے اور اب بھی یہ خاموشی جو آپ نے آج کا مددہ رکھا ہے کہ خاموش کراچی میں بڑا اپیشیٹ کروں گا ساز بھائی کی آپ نے بڑا زبردست اس کا مددہ رکھا ہے کہ خاموش کراچی کہ کراچی خاموش ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کو اب خاموشی اپنی توڑنی پڑے گی یہ جو لبادہ خاموشی کا اوڑ کے رکھا ہے کراچی کے لوگوں نے یہ جو ایک چادر خاموشی کی اوڑ کے رکھی ہے کراچی کے لوگوں نے تو یہ خاموشی اب توڑنی پڑے گی یہ وقت کی ضرورت ہے یہ شہر ایک ریتی کی طریقے سے ہمارے مٹھی سے پسلتا با چلا جا رہا ہے یہ شہر ایک ریتی کی طریقے سے پسلتا با چلا جا رہا ہے یہاں کے لوگوں کو وہ فیصلیٹیز نہیں مل رہی یہاں کے اس شہر کے اس شہر کو وہ فیصلیٹیز نہیں مل رہی تو اگر یہی خاموشی بڑکرار رہی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر مزید جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل کی امازگاہ بن جائے گا اور بڑے مسئلے جو ہے یہاں پر رنوما ہو جائیں گے جی ساتھ بھائی یعنی کہ کہا جا رہے کہ یہاں پہ اگر ہم نے اس وقت جو ہے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا تو یہ شہر جیسے آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے آنے والے وقت میں جو ہے ایسے مسائل ہمیں درپیش ہوں گے جن کو اس وقت جو ہے سول کرنا امپوسیبل ہو جائے گا اگر میں ایزا شہری آپ سے ایک سوال کروں بلال صاحب کے خاموشی کی وجہ کیا ہے میں نے اپنے آڈینس کے لیے بھی سوال آج کا چھوڑا ہے کہ خاموشی کی وجہ آخر کیا ہے کیوں ہے کیا بولنا نہیں آتا یا پھر کیا وجہ ہے تو آپ کے مطابق اگر ہم پولٹیکل فری ہو کے ایک جواب سوچیں ایک شہری کی حیثیت سے تو خاموشی کی وجہ بلال صاحب کیا ہو سکتی ہے ساتھ بھئی خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کراچی ہمیشہ خاموش رہا ہے اور بڑی بڑی پیری کے کراچی سے چلی ہیں اور بڑے بڑے دانشور کراچی سے جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں اور جنہوں نے وطن عزیز کے اندر اور بہت نام روشن کر آیا اور کراچی سے بہت بڑی پیری کے چلی ہیں اور ایک وطن عزیز کا ایک سیاسی مرکز بھی کراچی زہا ہے ایسا نہیں کہ کراچی کبھی زندگی میں بولا ہی نہیں ہے کراچی خاموش رہا ہے ایسا نہیں ہے لیکن موجودہ صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وفاگی گورنمنٹ اور سن گورنمنٹ ہیں ان دونوں گورنمنٹ سے مل کر جو قتل عام مچایا ہے کراچی کے اندر ایک معاشی قتل عام جو مچایا ہے کراچی کے اندر جس کے نتیجے کے اندر کراچی بھر کے اندر اتنی بیرازگاری چھا گئی ہے اتنی بیرازگاری چھا گئی ہے کراچی بھر کے اندر کہ ایک عام آدم ایک کراچی سے تعلق اکنے والا ایک عام نوجوان ایک عام بزرگ ایک عام بھائی اس صورتحال تک آ گئے ہیں کہ ان کے لیے اپنی دال روٹی کرنا بہت مشکل ہو گئی ہے بلکہ پوری صورتحال پورے وطن عزیز کے اندر ہی یہی صورتحال ہے لیکن چونکہ آج کراچی خاموش کراچی پہ بات کر رہے ہیں تو کراچی بھر کے اندر یہ صورتحال رہی ہے کہ لوگ اپنی روٹی اور دال سے ہی اس کو فرصت نہیں مل رہی کہ وہ کراچی کے معاملات کے اندر بولے یا کراچی کے معاملات کے اندر وہ اس طریقے سے آواز سے حق بلند کرے تو اس وقت صورتحال لیے اور اس کے اندر پر وفاگی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹس ہیں جو اپنی پالیسیوں کے تحت جو ایک قتل عام مچایا ہے شہر کے اندر اور جو معاشی قتل عام مچایا ہے اس کے نتیجے کے اندر یہاں سے تعلق رکھنے والے جو تاجر برادری ہیں اور جو کاروباری طبقہ ہے جو جاب پیشہ ملازمین ہیں جو لوگ ہیں جو روز کمانے اور کھانے والے لوگ ہیں تو اس وقت تو یہ صورتحال آئی بھی ہے کہ کراچی لوگ اگر ہم کسی ہم خود بھی وائز آف کراچی کے توصل سے اس وزن کو اور اس چیز کو لے کر جب کسی کے پاس جاتے تو وہ تقریباً ہر دیسے چوتھے بندے کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ شہر صاحب ابھی تو فیلال گھر کے ہی معاملات کچھ اس طریقے کے ہیں کہ مطلب کے کیا مطلب کے جو نا کراچی کے معاملات پر ہم بات کریں آپ ساتھ بھائی آپ یقین کریں گے نیو کراچی کے اندر آج سے دو روز پہلے کا واقعہ ہے میں نے ایک واقعہ دیکھا کہ نیو کراچی کے اندر ایک نوجوان میری ہی عمر کا ڈمپر گاڑی کے آگے آ کر کھوکشی کرنے لگا تھا وہاں پر لوگ موجود تھے دو تین چار لوگ موجود تھے انہوں نے کسی طریقے سے میں خود بھی وہاں پر اس کو ڈمپر کے آگے سے بچایا اگر دو تین سیکنڈ بھی لیٹ ہو جاتی تو وہ جوان اپنی زندگی پر جاتا ہے جیسے ہی اس کو بچا ہے ساتھ بھائی تو وہ بیچارہ رونے لگیا وہاں پر اس کی وجوہات پوچھی وہ شوشل میڈیا کی اوپر میں نے وہ ویڈیو بھی شیئر کری ہے لوگوں کے ساتھ تو وہ کہنے لگا کہ میں تقریبا پچھلے دو تین مہینے سے بھی روزگار ہوں اور میں مطلب کیا اپنے گھر کے اندر جو ہے نا وہ جا کر میں کس طریقے سے اپنے گھر کو پالوں اپنے بچوں کو پالوں اور میں مطلب کس طریقے سے اپنے گھر کو میں تو صورتحال تو کراچی کے اندر یہاں تک آ گئی ہے مطلب جو کراچی اس وقت وفا کی گورنمنٹ کو صوبائی گورنمنٹ کو اپنا خون نہیں چوڑ کر اپنا خون پانی ایک کر کر ہزاروں روپے ہزاروں ارد روپے ٹیکس فرام کرتا ہے وہ کراچی کا بچہ وہ کراچی کا نوجوان آج بھی روزگار ہے اور علمیہ یہ ہے کراچی کے اندر اس وقت کہ جب گورنمنٹ کے ملازمی جب جوگز آتی ہیں جب گورنمنٹ کی تو اس کے پر باقیتہ اشتیار دیا جاتا ہے کہ کراچی کے لیے ن شریف صاحب میں آپ کو یہاں پہ ایک لمحے کے لیے روکوں گا آپ جیسے پورے ملک کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ موشی قتل کیا جا رہا ہے جس پہ مختلف جو آپوزیشن کی تنظیم ہیں انہوں نے جو اب احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے وہ روڈ سڑکوں پہ ہیں اس حکومت اور اس کی پولیسیز کے خلاف ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے آپ کا حق آپ کو نہ دے آپ کے گھر کے اندر داخل ہو کے وہ کچھ ایسے جو ہے جو ہے کچھ ایسی حرکات کرے جس کے تحت جو ہے وہ آپ کے اگینس میں جائے تو انڈیویجویلی انڈیپیننٹلی ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے وہ آواز اٹھاتا ہے میرے صاحبے سوال یہ ہے کہ معاشی معاملہ تو پوری پاکستان کے اندر ہے حق نہ ملنا اس کے باوجود بھی شہری کا خاموش رہنا کیا اس کی وجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی رہنمائی اس وقت موجود نہیں ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک شخص جو ہے اپنے آپ کو بلکل بلینک سمجھتا ہے کہ میں اگر اکیلے آواز اٹھاؤں گا تو اس سے کوئی فرق نہیں آنے والا سادت بھائی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے دیکھیں بات یہ کہ ایک ہوتا ہے کہ خاموش کی موت مر جانا اور ایک ہوتا ہے کہ اس کے لیے جدو جہت کرنا وقت کا تقاظہ اس وقت کراچی والوں کے لیے یہ ہے کہ اس وقت جدو جہت کی جائے دیکھیں آپ تین کروڑ کی عبادی کا یہ شہر ہے کمہ پیش تین کروڑ سے زائد یا تین کروڑ کے آس پاس کی عبادی کا شہر ہے اس وقت ہمارے نوجوان کیا ہے اس وقت ہمارے نوجوان فوڈ ڈیلیوریز آرڈر بکر اور جو فوڈ سپلائی ان طرح کے کاموں کے اندر ہمارا نوجوان جو ہے وہ لگاوا ہے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کراچی کے نوجوانوں کے لیے یہ نوکریاں بھی نہیں بچے گی اس وقت ضرورت ہے جدو جہت کرنے کی کراچی کی لائنوں میں پانی پہنچنے سے پہلے 31% پانی جو ہے وہاں سے پانی چھوڑی کر کے پانی کراچی کے لوگوں کو ہی ٹینکر مافیاز کے ذریعے بیج دیا جاتا ہے کراچی کی فتپادوں کو بیج دیا گیا ہے کراچی کے وسائل کو بیج دیا گیا ہے مافیاز در مافیاز کراچی کو تقسیم کر دیا گیا ہے بات یہ کہ ہم اپنا خون پسینے کی کمائی کو نچوڑ کر مطلب گورنمنٹ کو وفاگی گورنمنٹ کو سوائی گورنمنٹ کو ٹیکس ہر سالہ نہ توڑ کے پر ریمنیو جنیٹ کر کے پرام کر کے ہم دے رہے ہیں اب وفاگی گورنمنٹ اور سوائی گورنمنٹ جس طریقے سے میں نے عرض کی کہ ایک معاشی قتلے عام سوچی سمجھ سازش کے تحت جو ہے وہ معاشی قتلے عام کراچی بھر کے اندر انہوں نے مچائے ہوئے اور اس سارے معاشی قتلے عام کے اندر اس نتیجے کے اندر اس وقت کراچی والوں کے اوپر بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ غیر سیاسی ہو کر جس طریقے سے ضروری نہیں کہ وہ شیف گھانچی کے پیچھے ہی چلیں یا شیف گھانچی کے ساتھ چلیں شیف گھانچی جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کے اندر آواز حق اس وقت بلند کیا ہوا ہے آپ لوگ باہر نکلیں مدہ یہ کہ باہر نکلیں اس وقت اس وقت باہر نکلیں اور اس ظالمانہ اقدامات کے خلاف وفا کی اور صوبائی گورنمنٹ کے اس ظالمانہ اقدامات کے خلاف ان سارے معاملات کے خلاف آواز حق بلند کریں اگر نہیں کریں گے تو صورتحال اتنی اس وقت پیچیدہ ہو جائے گی کہ پانی ہمارے سروں کے اوپر سے گزر جائے گا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز یاد ہوگی کہ کوٹا سسٹم نافذ ہے شہری سندھ اور بھائی سندھ کے اوپر آپ یقین کریں گے کہ اس وقت صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ سوچی سمجھے ساجش کے تحت ایک پی پی گردی جو ہے وہ مچائی گئی ہے پچھلے کچھ سالوں سے کہ کراچی بھر کے اندر جب جب ویکنسز آ رہی ہیں سندھ گورنمنٹ کی مات ہے جب جب کسی بھی ادارے کے اندر ویکنسز آ رہی ہیں راتو رات کراچی کے بنایا جا رہے ہیں راتو رات ان لوگوں کو اندرونی سندھ سے پی پی ورکرز کو لاکر جو ہے وہاں پر ان اداروں کے اندر بھرتی کیا جا رہا ہے اور یہ یہ جو یہ جو جو جاوز ہیں تین تین لاکھ روپے سے لے کر سات سات لاکھ روپے تک یہ جاوز جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے تو کراچی کا نوجوان کہاں پر ہے وہ کراچی کا نوجوان چاہے وہ کسی پی بس پارڈی جیسی کسی بھی سیاسی جماعت کا کارکو نہ ہو یا وہ نہ ہو یا وہ نہ ہو کہ وہ عام سا ایک آدمی ہو لیکن وہ کراچی کا کارکو کراچی کا بندہ وہ کراچی کا جو نوجوان ہے وہ کہاں جائے بلکل بہت ضروری ہے لیکن میں ابھی بھی اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ابھی بھی اتنے معاملات ہونے کے بعد بھی اچھا ایک بڑی مزدار بات میں آپ کے سامنے رکھو ایک مختصری بات ہے کہ اگر ہم کسی سے جب ہم فیلڈ پہ جاتے ہیں اور ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو مسائل درپیش ہیں کیا آنے والے وقت میں کوئی امید ہے یہ معاملات یہ مسائل حل ہوں گے تو ان کا بڑا ایک خوشگوار ہو کہ ان کا جواب آتا ہے کہ اب کوئی امید نہیں ہے اب کوئی بھی امید نہیں ہے آہ سیاسی معاملات نے اس شہر کو ہی کیا آہ اس پورے صوبے کو جو ہے وہ آہ ایک آہ کہتے ہیں کہ ایک رسٹی مشین ایک زنگ آلود جو ہے مشین بنا کے رکھ دیا لیکن آج بھی جو ہے لوگوں کی نظر اسی کے اوپر ہے اچھا شیر بھائی اب میں آپ آپ کی کیمپین کے اوپر آنگا آپ ماشاءاللہ چیئرمن ہے ووئیس آف کراچی کے ہمارے دیکھنے والے مہمانوں کو ذرا یہ بتائیے گا کہ ووئیس آف کراچی exactly ہے کیا کیا یہ کوئی ایک انجیو ہے یا پھر ایک انڈیپیننٹلی آپ کوئی ایک جو ہے گروپ بنا رہے ہیں ووئیس آف کراچی اورگنائزیشن کا ہم نے جو ایک اس کی جو شروعات کری تھی پس سیکٹیمبر دوہزار اکیس ہم نے اس کی شروعات کری تھی ووئیس آف کراچی اورگنائزیشن دوہزار اکیس سے قبل ہم لوگ صرف کراچی کو صاف سترہ شہر بنانے کی کعوشوں پر کام کر رہے تھے مختلف کیمپینز کے ذریعے اور مختلف کعوشوں کے ذریعے لیکن جب دیکھا کہ صورتیال کراچی کے اندر جس طریقے سے آپ نے ابھی پچھلے سوال کے اندر کہا کہ لوگ خاموش ہیں کراچی خاموش ہیں کراچی اس طریقے سے آواز نہیں ہووٹھا رہا تو ان سارے معاملات کو پچھلے کئی دہائیوں سے ان سارے معاملات کو ان ساری صورتیال کو کراچی کے اندر دیکھتے ہوئے ہم نے آپس میں ایک تو مشورہ کر رہایک صلاح مشورہ کر رہا کہ کراچی کے اندر ایک آرگنائزیشن بنائی جائے یہ انجیو نہیں ہے یہ آرگنائزیشن ایک فورم ہے اور غیر سیاسی یہ فورم ہے وائز آف کراچی ارگنائزیشن اور وائز آف کراچی ارگنائزیشن کو ہم نے فس سیکٹمبر دوہزار بیس کو ہم نے اس کی ایک بنیاد رکھی اور جس کی بنیاد رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اب کراچی کی خاموشی کو توڑنا ہے مختلف کیمپینز کے ذریعے اور ابھی اس کیمپینز کے اندر ہماری سف سے بڑی کیمپین آ رہی ہے جو تقریباً دو سے سوا دو مینے بعد آ رہی ہے جس کے اوپر ابھی ہم ورٹ کر رہے ہیں چونکہ ہم لگ بہت محدود وسائل کے اندر ابھی فیلال ہیں کام کر رہے ہیں تو یہ غیر سیاسی ارگنائزیشن کے جو یہ بہت بڑی جو کیمپین ہے اس کیمپین کا نام ہی یہ کہ اب کراچی جاگے گا تو جب کراچی جاگے گا تو یہ آٹومیٹکلی خاموشی ٹوٹے گی جو خاموشی ٹوٹے گی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے جو پچیس میلین لوگ ہیں انشاءاللہ وہ کراچی کے لوگ شہری جو ہیں وہ عام شہری غیر سیاسی ہو کر کراچی کے روڈوں پر نکلیں گے کراچی کی عام شہروں پر نکلیں گے جہاں تک آپ نے سوال پوچھا کہ کراچی کے اندر ایک سیاسی اسپیس موجود ہے کراچی کی سیاست وغیرہ کے اوپر آپ نے جو واد کری بات یہ کہ کراچی کی سیاسی جتنی بھی جماعتیں ہیں جو اسٹریکس ہولڈر ہیں جتنی مذہبی جماعتیں جو اسٹریکس ہولڈر ہیں اگر وہ لوگ اپنی اگر کردار ادا کرتے تو میں نہیں سمجھتا کہ شویف گانچی یا شویف بلال جیسے لوگوں کو کراچی کے لیے باہر آنے کی ضرورت پیش آتی ہے یہ درد سر پالنے کی ضرورت پیش آتی ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں وہ کردار ادا نہیں کیا ایسا نہیں تھا انہوں کے پاس اختیارت نہیں تھے اختیارت تھے لیکن انہوں نے کردار ادا نہیں کرا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ شہر کا یہ سودا گر دیا تو غیر سیاسی ہو کر ہم لوگ کراچی کے لیے باہر نکلیں کسی قومیت کے لیے باہر نہیں نکلیں کراچی کے لیے باہر نکلیں اور ہمارا نکلنے کا مقصد کہ مختلف کیمپینز کے ذریعے کراچی کو صاف بھی کرنا ہے مختلف کیمپینز کے ذریعے کراچی کی عوام کو بیدار بھی کرنا ہے اور اپنے جائز حقوق کے اوپر اپنے جائز جو ہمارے حقوق ہیں جو وفا کی وہ سوائی گورنمنٹ میں حدف جو حفظ کیے ہیں جو بلکل غضب کیے ہیں بلکل اس حقوق کے لیے ہم نے کراچی کو بیدار بھی کرنا اور اپنی کیمپینز کے ذریعے اب کراچی جاگے گا جو کیمپینز ہماری کراچی کے اندر جو آنے والی ہے اس کیمپینز کے ذریعے انشاءاللہ پورے کراچی کو جگائیں گے اور انشاءاللہ پورے کراچی کو لے کر کراچی کی اشاروں پر نکلیں گے غیر سیاسی ہو کر نکلیں گے کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا انشاءاللہ بلکل آزادہ نطور کے اوپر ایک کراچی کے شہری ہونے کے حیث ایک پرزند کراچی ہونے کے ہے انہیں کے حیث سے کراچی کے لیے باہر نکلیں گے انشاءاللہ غیر سیاسی ہو کر نکلیں گے بہت ہی جو ہے آپ کے الفاظ میں نظر آ رہے کہ اب آپ بھی تنگ آ چکے ہیں یہاں کے موجودہ معاملات کو اور آپ جو ہے بلکل سعادت بھائی تنگ آ چکے ہیں بھائی سعادت بھائی تنگ یوں آئے ہیں ایک لامہ مجھے دیجئے گا میں اپنے دیکھنے والوں کے سامنے دوبارہ سوال رکھ دوں جو ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں سے ناظرین سوال یہ ہے کہ کراچی خاموش کیوں ہے ہم نے شروع میں آپشنز رکھے تھے کہ کیا کراچی کو بولنا نہیں یہاں تھا یا پھر کسی نے کالا جادو یہاں کے لوگوں کے اوپر کر دیا ہے یا پھر وہ گونہ ہو گیا ہے یا پھر کیا وجہ ہے کہ کراچی خاموش ہے اس کا حق نہیں ہے پھر بھی وہ خاموش ہے تو آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ مجھے ضرور اس کا جواب کومنٹ باکس میں لکھ کے دیجئے تاکہ ہم آپ کے جواب کے اوپر بھی جو ہے گفتگو کریں اچھا شروع جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی جو ماشاءاللہ سے ایک اورگنائزیشن ہے وہ جو ہے غیر سیاسی ہو کے کام کرنی کی اس کی نیت ہے اب آنے والے وقت میں جو ہے آپ اس کو اپنے دائرے کو بڑھائیں گے اور اپنے اوپر جو ایک سیاسی چھتری کو نہیں آنے دیں گے یہی آپ کی جو ہے اوورال پلاننگ ہے اچھا ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ سے پہلے اگر ہم دوبارہ اگر ہم ہسٹری بک کو اوپن کریں کراچی کی تو بہت سے ایسے گروپس آئے کچھ گروپس جو ہے وہ شروع میں ہی ختم ہو گئے کچھ گروپس جو ہیں انہوں نے کافی ہائپ ان کو ملی کافی جو ہے پاپیولیریٹی ان کو ہوئی لیکن آخر میں جا کے وہ بھی بیچارے سیاست میں داخل ہو کے جو ہے وہ بھی بوٹم کے طرف چلے گئے تو کیا لگتا ہے کیا کہتے ہیں کہ کس طریقے سے بھروسہ جیتیں گے کراچی کے لوگوں کا کہ وہ اس بار بھروسہ کریں کیونکہ وہ بڑے دل ٹوٹے ہوئے ہیں نا امید ہیں وہ کافی سادت بھائی دیکھیں بلن یا بالا دعوے تو ہے نہیں مطلب میں آپ سے بیٹھ کر یہاں پر کراچی کے لوگوں کے آگے اور آپ کے آگے میں یہ بات تو کرنی رہا کہ میں کراچی کی قسمت بدل دوں گا یا وہ سیاسی دعوے تو کرنی رہے نہ کسی قسم کے کوئی دعوے کر دیں ایک کاوش ہے ایک کوشش ہے اور کراچی کے فرزن ہونے کی حصے سے یہ کوشش ہے کامیہ بھی دینے والی ذات اللہ پاک کی یہ کرر ہے اور اس کے بعد اللہ پاک کی ذات کے بعد کراچی کے لوگوں کے اوپر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کراچی کے لوگوں کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت کراچی کے لوگوں کو ایک بھرپور حمایت کی ضرورت ہے تو وہ حمایت کریں اس معاملے کے اوپر اور ہمارے حوصلے بلند کریں اور جہاں تک آپ نے بات کری کہ کراچی کے لوگوں کی کس طریقے سے کراچی کے لوگ جو ہے وہ ہمارا مطلب اعتماد کریں گے یا اس طریقے سے تو دیکھئے محترم بات ساری کی ساری یہ ہے کہ اگر ہم نے بھی سیاست میں جانا ہوتا تو بہت آسان تھا کہ کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت کا پلیٹ فورم جو ہے وہ اس کے اندر چلے جاتے اور جیئے 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 کے نعرے لگاتے ہیں اور اپنی دال روٹی جو دیگر لوگ کر رہے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں تو یہ سارا کچھ ہمارے لئے آسان بھی ہوتا اور یہ دردے سار پالنے کی کبھی ضرور پیش بھی نہیں آتے لیکن مدہ یہ نہیں ہے مدہ سارا کے سارا یہ ہے کہ جب بات سیاست پہ آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مفاد پرستی پر بات آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں پہ وہ سودے بازی پر بات آ جاتی ہے جو کوششیں ہم کر رہے ہیں وہ کوششیں ہم سے پہلے والوں نے بھی کری سیاست میں لے کر کری اور انیس سو چراسی سے ساری ہاں انیس سو چراسی سے لے کر دوہزار اکیس تک جو یہ موجودہ سال چل رہا ہے ساری صورتی اللہ ہم نے دیکھی کہ کہیں پہ اپنوں کے نام پر تو کہیں پہ کہیں پہ کسی کے نام پر تو کہیں پہ کسی کے نام پر ایک مختلف کراچی کے اندر جو سارے معاملات تھے وہ چلتے آئے اور ابھی تک چل رہے ہیں اور ہر الیکشن کے اندر جو ہے وہ سارے معاملات جو نہ سرگرم ہو جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ غیر سیاسی ہو کر باہر نکلے ہوئے ہیں اور سیاست سے مکمل طور کے اوپر ایک دوری رکھا ہوا اپنے معاملات کو اور یہ دور دور رکھا ہوا ہے تھا کہ اپنے معاملات کو اپنے دور رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر ایک ایک سوال ہے کیونکہ ہم ہر خبر کا جو ہے دوسرا رکھ بھی ہوتا ہے ہر سکھے کا دوسرا جو ہے پہلو بھی ہوتا ہے اگر آپ کراچی کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جیسی وہ کافی زیادہ کہتے ہیں نا ان کے دل ٹوٹا ہوا ہے اس ٹائم اور دل جوڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کیس وہ کہتے ہیں کہ نہیں آہ ماضی میں ہمارے ساتھ بہت دھوکہ ہوا ہے ہم نے خوب سپورٹ کیا لیکن ہمیں وہ چیز نہیں ملی جس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی تھی اپنے آہ نوجوانوں کا بقاعدہ جو ہے ان کی جانے بقاعدہ ان کا نظرانہ پیش کی لیکن ہمیں نہیں ملا تو شویف کراچی ایز ایچیئر پرسن وائس آف کراچی کا کس طریقے کا پلان ہوگا کیا سٹریٹیجی ہوگی دیکھیں سادت بھائی بات یہ ہے کہ ہماری جو ایک ایک جو کردار رہا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم نے بارشوں کے اندر بھی مختلف کیمپینز کری ہم نے صفائی کے اوپر بھی مختلف کیمپینز کری جو اپنے بساس سے ہو سکا ہم نے کرا تو بات یہ ہے کہ عملی کردار اور وہ عملی کردار انشاءاللہ کراچی کے لوگ دیکھیں گے اور جب عملی کردار دیکھیں گے انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ اللہ رہاں اللہ جب یہ کیمپین اب کراچی جاگے گا جب کراچی کے اندر لے کے نکلیں گے ہم لوگ اور عملی طور کے اوپر جب یہ کردار رضا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگ جو ہے وہ جوڑیں گے بھی ہم سے اور نہ صرف کراچی کے لوگ جوڑیں گے بلکہ مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے جتنے بھی کارکنان ہیں بے شکل وہ اپنی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے کام کرتے ہیں جس صحیح کیسے وہ کر رہے ہیں لیکن غیر سیاسی طور کے اوپر وہ ہمارے ساتھ شامل ہو کر انشاءاللہ کراچی کے لیے آوازیں ضرور بلند کریں گے آواز ضرور بلند کریں گے انشاءاللہ ہم بھی امید کرتے ہیں اچھا ندیم نصر صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو بوائس آف کراچی کے نام سے ہی وہ بھی کیمپین چلا رہے ہیں بٹ وہ جو ان کی جو کیمپین ہے وہ انڈر پولٹیکل امبریلہ ہے یعنی کہ وہ سیاسی چھتری کے آہ جو ہے انڈر کام کر رہے ہیں تو آپ میں اور ان کی کیمپین میں حالانکہ نام بلکل ایک ہی جیسے ہیں کیا فرق ایک غیر سیاسی اور سیاسی یہ تو فرق نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ سٹریڈیجیکلی کیا آپ دونوں کے درمیان جو ہے وہ آہ دیفرنس ہوگا آہ دیکھئے ہمیں آپ کے توصل سے کراچی کے عوام کو میں یہ بات بتاؤں جی ندیم نصر صاحب کا جو آپ نے زگر کر رہا ان کی اور ان کی جو ان کا جو فورم کا نام ہے وہ ہے وائز آف کراچی اور ہماری جو اور ہماری جو یہ ارگنائزیشن ہے اس کا نام ہے وائز آف کراچی ارگنائزیشن اس کا پورے ایک نام ہے وائز آف کراچی ارگنائزیشن اور ان کا نام ہے صرف وائز آف کراچی وہ سیاسی طور پر ہے ہم ڈائر سیاسی طور کے اوپر ہیں اور پورے کراچی کے لوگ جانتے ہیں اس چیز کو کہ ان کا جو سسٹرم ہے وہ کہاں سے آپ اپریٹ ہو رہے اور کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں وہ آئیں اور کراچی کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اناسپیٹ بھی کری تھی وائز آف کراچی کے نام سے انہوں نے تھوڑا بہت کام بھی کر رہا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے اور سننے میں آ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ وائز آف کراچی کے نام سے اپنی ارگنیزیشن کو جو بھی ہے ارگنیزیشن یا شیاسی جمعات جو بھی ہے اس کو آن کر رہے ہیں اور آن کر کے وہ کراچی حضراباد یا دیگر شہروں کے اندر وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو بہرحال یوں کہہ سکتے ہیں کہ پرانی بوتل میں نہیں شراب ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس معاملے کو دیکھتے ہیں بہرحال کہ وہ معاملہ کہاں تک جاتا آگئے ٹھیک ہے بالکل آپ نے جو ہے اپنی کمپین کے بارے میں بتا دیا وائز آف کراچی کے بارے میں بتا دیا اچھا تھوڑا سا آخر کے اندر کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جو لیڈر کو نیچے سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی اہمیت لیڈر سے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لیڈر جو ہے وہ ان کی بیس کے اوپر اپنی کیمپین کو چلا رہا ہوتا ہے تو میں نے آپ کے کیمپینز دیکھیں آپ کی فیس بک پیج کے اوپر جو وائز آف کراچی کے نام سے ہے اس پہ مختلف نوجوان آپ کے ساتھ جو ہے وہ بارش کے دوران لوگوں کی مدد کرتے ہوئے جو ہے میں نے دیکھیں بقاعدہ راشن کیا تھا تو مجھے ذرا ان کے بارے میں بتائیے نوجوان جو آپ کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں ایسا کیا آپ نے ان کو بتایا ہے کہ جس کے تحت انہوں نے سیدھا شویب گاچی کا وائز آف کراچی کا جھنڈا لے رہا ہے دیکھیں محترم بات ساری کے ساری یہ ہے کہ ہمارا only and one مددہ کراچی ہے کراچی کے علاوہ ہمارا کوئی مددہ نہیں ہے اور جو لوگ کراچی سے دلی محبت رکھتے ہیں جو لوگ کراچی کی چاہت رکھتے ہیں وہ کراچی کے لیے وائز آف کراچی ارگنائزیشن کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور میں ان کے جذبات کی دلی قدر بھی کرتا ہوں اس معاملے کے اوپر اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وائز آف کراچی ارگنائزیشن جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کرا کہ ہمارے جو معاملات وہ بڑے محدود ہیں مطلب ہمارے جو وسائل ہیں وہ بڑے محدود ہیں اور ان وسائل مطلب میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں کراچی کے لیے مطلب کہ اپنی پوری دل و جان سے ہر چیز لگا دوں مطلب میں لیکن جب وسائل کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ وسائل اتنے نہیں ہوتا ہے کہ مختلف کیمپینز کرنے کے لیے بھی ہمیں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں وہ سارے معاملات لیکن جتنا بھی کر رہے ہیں تو کراچی کے لوگ اس چیز کو بڑا سرار رہے ہیں اس کی پذیرائی کر رہے ہیں اس چیز کو اور مزید ہمتیں جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں اور اس جوش و جذبی کی وہ بڑی جو ہے وہ تاریخ کرتے ہیں اور اس کو ساتھ جوڑ بھی رہے ہیں تو نہ وہ وائز اف کراچی کے نام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں نہ وہ شیف بلال کے نام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں نہ وائز اف کراچی کا جو جنڈا جو جنڈا ہے ہی نہیں نہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں وہ صرف و صرف اگر جوڑ رہے ہیں تو وہ کراچی کے نام کے ساتھ جوڑ رہا ہوں دوبارہ کہ انشاءاللہ تالہ جو ہماری کیمپین ہے اب کراچی جاگے گا تو انشاءاللہ تالہ اسی کیمپین کے توصل سے بھی انشاءاللہ تالہ پورا کراچی جڑے گا انشاءاللہ تالہ شریف گاجی صاحب بس ہمارے پاس کچھ لمحاتی رہ گئے ہیں بس جلدی سے مختصی طور پر اگر ایک لائن میں دو لائن میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام دے دیں کیونکہ علی صاحب نے جو ایک چھوڑا سوال کیا حالانکہ اس کا جواب بڑا طبیل بنتا ہے کہ کراچی کا جو لیڈر کون ہے کراچی کا رہنما کون ہے بہت سیاسی جو ہے ڈیبیٹ میں ہمیں جانا پڑے گا بہرحال ایک مختصی طور پر اگر آپ بتا دیں آرڈینس کو ہمیں کوئی پیغام دے دیں مختصی طور دیجئے گا دیکھیں مطلب میں دو منٹ آپ سے لوں گا اس معاملے کے اوپر بہت اہم آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کراچی کو خود فیصلہ کرناíre Sexual کے لوگوں کو اس بارے میں سوچنا ہے کہ ان کو ان ان سیاسی جماعتوں کے لیے ان مذہبی جماعتوں کے لیے صرف جھنڈے لگانے ان کی جے جے کے نعری لگانے یا کراچی کے ماملے پر چاہنا ہے تو کراچی کی بات конечно کے ماملے پو لے کر چلنا ہے اس وقت جو اپنے مسئلہ جو ٹوپک رکھا ہے خاموش کراچی کے اُپر یہ خاموش کراچی کو جو ٹوپک ہے یہ خاموشی توڑنے کی بحث ضرورت ہے آپ کسی لیڈر کا س Правانال ہے کوئی لیڈر نہیں ہے کراچی خود لیڈر ہے کراچی کے لوگ خود لیڈر ہیں جو کراچی کی پچیس میلین لوگوں کی جو عبادی ہے کموں پیش کراچی کی جو عبادی ہے یہ پچیس کے پچیس میلین لوگ خود لیڈر ہیں اگر یہ پچیس میلین لوگ اگر مل کر اگر کراچی ایک مددے کے اوپر کہ کراچی کے کراچی کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی اور یہ جو نا انصافیوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ کیوں چل رہا ہے اور اس مسئلے کے لیے اگر کراچی کے لیے اگر کراچی کے لیے باہر نکلتے ہیں یہ لوگ اور کراچی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں نہ کراچی کو کسی لیڈر کی ضرورت ہے نہ کراچی کو کسی سیاسی جماعت کی جنڈی کی ضرورت ہے نہ کراچی کو کسی چیز کی ضرورت ہے کراچی خود ہی کافی ہوگا انشاءاللہ ان سارے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اور ان سارے معاملات کو ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے تو سارا کے سارا معاملہ یہ ہے اور اس وقت کراچی کے نوجوانوں سے میں خاص طور پر آپ کے پروگرام کے توسل سے آج کے قصہ کے توسل سے میں یہ کہوں گا جان جان تا کراچی کے اندر میری آواز جاری ہے کہ آپ لوگوں کو بے حض ضرورت ہے اس وقت جو ہے وہ باہر نکلنے کی آپ لوگوں کو بے حض ضرورت ہے غیر سیاسی ہو کر اس وقت جو ہے وہ باہر نکلنے کی اس وقت کراچی کا نوہا وہ نوہا بن چکا ہے کراچی کا کہ آج اگر آپ کے پاس سترہ اٹھارہ بیس ہزار روپے کی اگر ایک نوکری بھی اگر ایک فود ڈیلیوری کی ٹائپ کی جو نوکرییں بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آندھا دنوں کے اندر شاید وہ بھی نہ رہیں تو بہت ضرورت ہے اس وقت کراچی کے نوجوانوں کو باہر نکل کر کراچی کے معاملات کے اوپر کراچی کے مدے کے اوپر کراچی کے جو صورتحال ہے جو situation ہے غیر سیاسی ہو کر وائز آف کراچی ایک فورم ہے وائز آف کراچی organization ایک فورم ہے یہ فورم کراچی کے لوگوں کو دے دی گئی ہے تو میں سمچھتا ہوں کہ غیر سیاسی ہو کر نہ آپ نے کوئی لیڈر کی جے جے کرنی ہے نہ کوئی جنڈے لگانے نہ کچھ کرنی ہے only on کراچی کراچی کے معاملات کے اوپر باہر نکل کے یہاں سے آوازیں حق بلند کریں اور صورتحال کو مزید آگے جو ہے وہ کراچی کو بیدار کریں جی ساتھ بھائی امید کرتے ہیں شریف صاحب کہ آپ کے الفاظ ایک دن جو ہے وہ کراچی کے لیے حقیقت بنیں اور آنے والا وقت ہمارے لیے بہتر ہو بہت شکریہ شریف صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت آج کا قصہ کی اس پہلے اپیسوڈ کو دیا بہت شکریہ تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمارے ساتھ وائس آف کراچی کے چیئرمن بلال شوی بلال غاشی صاحب تھے اور ان کی کیمپین ماشاء اللہ سے وہ اتنے مسائل ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی مدد آپ کے تحت انڈیپیننڈلی کچھ اپنے ممبرز کے ساتھ وائس آگنائزیشن کو جو ہے ان کی نیت ہے اس کو چلانا چلا رہے ہیں اس ٹائم اور آنے والے وقت میں اپنا دائرہ کار کو بڑھائیں گے تو ہماری اس ویڈیو کے اس انٹریو کے ذریعہ آپ جو ان سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں میں ان کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ضرور دے دوں گا بہرحال آپ سے دوبارہ سوال یہی ہے کہ کراچی خاموش کیوں ہے کیا وجہ ہے کراچی کے خاموش ہونے کی کیا وہ گونگا ہے یا پھر اسے بولنا نہیں آتا یا وہ بولی نہیں سکتا آپ اس کا جواب ضرور دیجئے گا مجھے اس چیز کا انتظار رہے گا دیکھنے والوں کو بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا علی نے ہمیں جوائن کیا ساتھی جو ہے ہمارے مختلف ممبران نے ہمیں جوائن کیا ہمارے اس انٹریو کو جو ہے اپریشیٹ کیا انشاءاللہ اب آپ سے ملقات ہوگی اگلے ہفتے اسی وقت رات نو بجے اور کل جو پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ ہونے جا رہا ہے سب کی نظریں اسی میچ کے اوپر ہیں کہ کونسی ٹیم یہ معارکہ جیتنے والی ہے پاکستان یا پھر بھارت اس کا جواب ہمیں انشاءاللہ کل ہی ملے گا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا انٹریو پسند آئے گا فیڈ بیک دینا نہیں بھولیے گا میں آپ کا محضبان سادت دوسین آج کے ہمارے مہمان کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نکبان